ایسی اللہ علیہ وسلم جن آیتوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ آیتیں بڑی بازے ہیں اور وہی کتاب کی بنیاد ہیں اصل وہی کتاب کی جڑھ ہیں کتاب کی روح ہیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں تمہاری اکل ان کو سمجھ نہیں سکتی آیتیں واضح ہیں ہمارے لئے ہماری اکل ناکے سے ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے جیسے موجزات کا بیان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اسی صورت میں ذکر آ جائے گا ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیسے ہو گیا لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور بہت سے موجزے ہیں کچھ آخرت کے ایسے احوال ہیں جو بیان ہوئے ہیں جہنم میں سے ایک درخت نکلے گا اب درخت آگ میں کیسے نکل سکتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن اللہ کہتا ہے ایسا ہوگا اسی طریقے پر قرب قیامت ایک جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے بلکل انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہوگا سورہ نمل میں اس کا ذکر آیا تو کچھ آئیکیں وہ ہیں جو متشابہات ہیں کہ جو تمہارے لئے سمجھنا ان کو مشکل ہے فَأَمَّا لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْغُنَ تو وہ لوگ کے جن کے دلوں میں ٹیڑ ہوتا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنَ تو وہ تو انہیں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کہ ان میں سے متشابہ ہیں ابتغاء الفتنہ تاکہ اس کے ذریعے سے فتنہ اٹھائیں ان آیتوں کی کوئی خاص تفسیر بیان کر کے اور جو ہے وہ کوئی فتنے والی بات پیدا کر کے انتشار پیدا کریں وَبْتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ اور وہ ان آیات کی اصل حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّ اللَّهِ حالانکہ ان کی اصل حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے لہٰذا کرنا کیا چاہیے ہمارا سارا زور ہونا چاہیے آیاتِ محکمات کی طرف دُوز اینڈ ڈونٹس کی طرف اسی پر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا عمر بالمعروف نہیں ہے نلمنکر اور جو آیاتِ متشابہات ہیں ان پر زیادہ غور و فکر کرنے کے بجائے ہمارا کیا جواب ہو اللہ ہمیں آگے سکھا رہا ہے فرمایا وَرْرَاسِ خُونَ فِي الْعِلْمِ اور وہ لوگ جو کہ علم کے اندر پختگی رکھتے ہیں گہرائی رکھتے ہیں يَقُونُون وہ پکار اٹھتے ہیں آمَنَّا بِهِ ہم اس پورے کے پورے قرآنِ مجید پر ایمان لائے کُلُّ مِنْ اِنْدِ رَبِّنَا کیوں؟ یہ سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے ہماری عقل میں کوئی بات آئی یا نہ آئے لیکن اگر اللہ نے کہی ہے تو یہ بات ایسے ہی ہے چاہے ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے بغیر والد کے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے مراج کا واقعہ بلکل جسم کے ساتھ ہوا جسم کے ساتھ اللہ کے رسول جسم اور روح کے ساتھ اللہ کے رسول ساتھ آسمانوں پر گئے اللہ سے ہم کلام ہوئے واپس آئے کوئی وقت نہیں گزرا ایک ہی رات میں مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ گئے ہمارا ایمان ہے کیوں ایمان ہے؟ اس لئے کہ اللہ نے کہا ہے اللہ کے رسول نے بتایا ہے بلائنڈ فیت ایمان بالغیم فرمایا وہ کہتے ہیں آمن نابی ہی ہم اس پر ایمان لائے کُلُّ مِنْ اِنْدِ رَبِّنَا یہ سب کسب ہمارے رب کی طرف سے ہے وَمَا يَزَّكَّرُ إِلَّا أُلُّ الْأَلْبَابِ ان باتوں سے نصیت حاصل نہیں کرتے مگر وہی جو اقل مند ہیں جن کے دلوں میں ٹیر ہوتا ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں لہٰذا بڑی پیاری دعا سکھا دی گئی رَبَّنَا لَا تُزِفْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِزْحَدَئِتَنَا اے رب ہمارے ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر دیجئو اس کے بعد کہ تُو نے ہمیں ہدایت دی وَحَبْ لَنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَةً اور اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اِنَّكَ آنتَ الْبَحَابِ بے شک تُو ہی داتا ہے تُو ہی عطا فرمانے والا ہے رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْبِ اللَّا رَيْبَفِي اے رب ہمارے بے شک تُو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایک ایسے دن کہ جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کی خلاف کرنے والا نہیں ہے اَقُولُ قَوْ لِحَاذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ بَلِسَائِرِ الْمُسْلِقِ